اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حج مختلف امتیازات بے شمار فضائل اور بے حد و حساب عجر و ثواب والی عبادت ہے حج بے ایک وقت مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی بھی اس میں نماز بھی ہے اور روزہ بھی اور بغیر مال کے تو اس کا تصور ممکن ہی نہیں حج خان کعبہ کے تعلق سے مسلمانوں پر مشروع دیگر آمال طواف عمرہ اور استقبال قبلہ میں سب سے اہم اور نمائع عمل ہے حج متعین مہینوں تاریخوں اوقات اور جگہوں پر کیے گئے اعمال اور ممنوعات احرام سے اجتناب پر مشتمل ایک دینی شعار بھی ہے حج اگر اخلاص اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کیا جائے تو حج مبرور ہے جس کا بدلہ جنت ہے الحج المبرور لیس لہو جزاؤن اللہ الجنہ حج میں فسق و فجور اور گندگیوں سے دوری نومولود کی طرح گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بھی ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کا یوم ولدته امہو حج استطاعت کے باوجود نہ کیا جائے تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اور استطاعت کے بعد اگر نہ کیا جائے اور بلا عذر کے نہ کیا جائے تو یہ تاخیر موجب خسارہ بھی ہے حج میں تلبیہ دعائے عرفہ وغیرہ کے ذریعے توحید کی طرف خصوصی توجہ اور شرک سے اجتناب پر بار بار زور دیا جاتا ہے حج ایک دعوت ہے جس میں اتحاد و اتفاق اور مساوات کا عملی مظاہرہ اور انتشار و افتراق سے بچنے کی تعلیم ہے حج میں اللہ کے قرب اور حقیقی سربلندی کے لیے صرف تقوی اور للہیت کو اصل پیمانہ اور معیار قرار دیا گیا ہے حج کے اعمال میں وقت کی پابندی ہر میدان میں وقت کی اہمیت کا اعلان ہے کہ وقت کی پابندی کامیابی کی شاہِ قلید ہے حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار یعنی مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے انبیاء کے بھی قدردان ہیں حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اذان و پکار پر قیامت تک امت کی طرف سے اس کا مصبت جواب بھی ہے حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا سمرہ اور ریزلٹ بھی ہے جو خانِ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر انہوں نے ماغی تھی حج کی ابتدہ توافِ قدوم سے اور اس کی تکمیل توافِ وداع کے ذریعے خانِ کعبہ کی مرکزی حیثیت کا اعلان بھی ہے حج کے موقع پر منا میں واقع شیطان کی علامت کے طور پر بنے جمرات کی رمی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنے کا اہدو پیمان بھی ہے حج پوری دنیا کے مسلمانوں کے باہمی تعارف ایک دوسرے کے حالات اور ضرورتوں سے واقفیت کا بھی ذریعہ ہے حج کی صرف باحثیت افراد پر زندگی میں ایک بار فرضیت دین میں آسانی اور دشواری سے بچنے کی علامت ہے حج کی استطاعت نہ رکھنے والوں کو ذلحجہ کے پہلے عشرہ یوم عرفہ کے روزہ اور قربانی کے ذریعے عجر و ثواب کا موقع دیا گیا یہ حج ہے اور یہ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور یہ حج کا تعارف ہے اللہ رب العالمین حج کے سفر پر نکلنے والوں کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کے حج کو قبول کرے اور جو حج کی خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خواہش اور ان کی مراد کو پوری کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سبی کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقی